حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں اس نظر کو حرام سے چھپا لے حلال پہ اٹھا لے کتنے ہیں جو نظر کو جھکاتے ہیں کتنے ہیں جو نظر کو چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو تجھے آنکھیں دیں ہیں ان آنکھوں کے اوپر پردہ بنایا ہے یہ پردہ تجھے مٹی سے بچاتا ہے آنکھوں کو گرد و غبار سے بچاتا ہے کیا تم نے یہی سمجھ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پردے کو اس لیے بنایا ہے کہ یہ پردہ ہماری آنکھ کی حفاظت کر سکے آنکھوں کو مٹی سے بچا سکے گرد و غبار سے بچا سکے تم یہی سمجھتے ہونا اور نہ دانو یہ تو اضافی کام ہے در اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پردوں کو اس لیے بنایا ہے کہ ان آنکھوں سے جو تیرے لیے حلال ہے اسے دیکھ پردہ اس لیے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ان آنکھوں سے جو تیرے لیے حلال ہے تو اسے دیکھ صبح و صویرے اٹھ کر اپنے ماں باپ کا چہرہ محبت کی نگاہ سے دیکھ محبت بھری نظروں سے دیکھ سارا دن جنت کے دروازے تیرے لیے کھلے رہیں گے صبح و صویرے اٹھ کر محبت بھری نگاہ سے اپنی بیوی کو دیکھ اللہ تعالیٰ تجھے رزق کے وسیع اتا کرے گا صبح و صویرے اٹھ کر محبت بھری نگاہوں سے اپنے بچوں کو دیکھ اپنی فیملی کو دیکھ تجھے راحت ملے گی تجھے سکون ملے گا تجھے قرار ملے گا اور جہاں وہ شکل آئے جو تیرے دل کو باغی کر دے جو تیرے دل کو اللہ رسول کی محبت سے جدا کر دے جو تیرے دل کو رحمان سے دور کر دے جو تیرے دل کو والدین کی محبت سے دور کر دے جو تیرے دل کو ایمان سے دور کر دے اسے مت دیکھ جہاں ایسا سین آئے ایسا منظر آئے جو تیرے دل کو گمراہ کر دے اسے مت دیکھ ایسا منظر جسے دیکھنے سے مدینے والے کا دل دکھنے کا خدشہ ہو اسے مت دیکھ اسی میں دونوں جہانوں کی بھلائی ہے تیرے لیے حضرت سیدنا علیج المرتضی شیر خدا کررم اللہ حواجوالکریم آپ ایک دن خطاب فرما رہے تھے دوران خطاب آپ نے فرمایا لوگو بندے کی زبان پر چار چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں پوچھا گیا حضرت وہ چار چیزیں کون کون سی ہیں حضرت علی نے فرمایا نمبر ایک جھوٹ بولنا نمبر دو غیبت کرنا نمبر دین تکبر کرنا نمبر چار کسی کو گالی دینا میرے نبی نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے فرمایا صحابہ صحابہ دنیا میں ایک ایسا شخص ہے جس کے دل کو اللہ تعالیٰ عرش سے بھی زیادہ نورانی بنا دیتا ہے صحابہ دنیا میں ایک ایسا شخص بھی ہے جس کے دل کو اللہ تعالیٰ عرش سے بھی زیادہ نورانیت عطا کرتا ہے پوچھا گیا آقا وہ کون سا شخص ہے فرمایا جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے جو غیبت کرنا چھوڑ دے چغلی کرنا چھوڑ دے ہاتھوں سے کسی کو عیزہ نہ دے کسی کو تکلیف نہ دے زبان سے کسی کو گالی نہ دے کانوں سے غلط نہ سنے دل پر نفاق نہ رکھے کینا حسد بغض انہا نہ رکھے تکبر نہ کرے یہ ہی مار کے نہ چلے میرے نبی نے فرمایا ایسے شخص کے دل کو اللہ تعالیٰ عرش سے بھی زیادہ نورانیت عطا کرتا ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اے بندے تُو نے آنکھ اٹھانے کی لذت کو تو چکھا ایک بار آنکھ جھکانے کی لذت کو بھی چکھ تُو نے زبان غلط چلانے کی لذت کو تو چکھا ایک بار زبان صحیح چلانے کی لذت کو بھی چکھ اور تُو نے جھوٹ بولنے کی لذت کو تو چکھا ایک بار سچ بولنے کی لذت کو بھی چکھ آئے رات اور آپ کا مسلح آنسوں سے آباد ہو اتنا آباد ہو کہ آپ کی ہچکیاں لگی ہوئی ہو میرا اللہ فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں دیکھو تو صحیح سارا جہان سویا ہوا ہے نیند تو میرے بندے کو بھی آئی ہے سارا جہان سویا ہوا ہے میرا بندہ جاگ رہا ہے نرم نرم بستروں پر ہر بندہ سکون کر رہا ہے لیکن جو میرا بندہ ہے وہ بستر پر نہیں سویا وہ مسلح پر سویا ہوا ہے اب فرشتوں کہتے ہیں مالک یہ کیوں رو رہا ہے یہ کیوں ہچکیاں لگا رہا ہے میرا اللہ فرماتا ہے یہ ہچکیاں اسی لیے لگا رہا ہے کہ میں اس پہ راضی ہو جاؤں فرشتوں گواہ بن جاؤں میں اس پہ راضی ہو گیا میں رب اس پہ راضی ہو گیا اور قیامت کے دن میں اسے بغیر حساب و کتاب کی جنت عطا کروں گا جوانوں کائنات کے کسی بھی نغمے میں وہ لذت نہیں جو رات کے دوسرے پہر اللہ کے سامنے رونے میں لذت ہے اللہ تعالیٰ کس کو یہ لذت عطا کرے گا جس کے کان نغمے سے بچیں گے جس کے کان حرام سے بچیں گے موسیقی سے بچیں گے اللہ تعالیٰ انہیں عشق رسول عطا کرے گا وہ چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو عشق رسول کی بات آئی مجھے ایک صحابیہ کا رولا دینے والا واقعہ یاد آ گیا اہد کی لڑائی میں کسی نے جھوٹی خبر پھیلائی کہ آقا کریم علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں ایک صحابیہ گھر میں روٹی پکا رہی اس کو جیسے ہی خبر ملی کہ میرے نبی شہید ہو گئے ہیں بے قرار ہو کر بغیر جوتے ننگے پاؤں گھر سے بہر نکلی دوڑتی چلی جا رہی ہے نہ اپنا ہوش نہ گھر کا ہوش نہ کھانے پینے کا ہوش دوڑتی چلی جا رہی اس کی زبان پر یہی رٹ تھی کہ میرے آقا کا کیا بنا میرے نبی کو کچھ ہوا تو نہیں زبان پر ایک ہی رٹ ہے دوڑتی چلی جا رہی ہے آگے ایک شخص آ رہا تھا پوچھا میرے آقا کا کیا بنا اس نے کہا مائی تیرا شوہر فوت ہو گیا ہے شہید ہو گئے تیرا شوہر شہید ہو گیا ہے کہا اللہ کے سپرد یہ بتاؤ میرے نبی کا کیا بنا دوڑتی چلی جا رہی ہے دوسرا شخص آ رہا تھا پوچھا میرے نبی کا کیا بنا اس نے کہا تیرے دو بیٹے اللہ کے نام پر قربان ہو گئے ہیں شہید ہو گئے اس عورت نے کہا اللہ کے سپرد یہ بتاؤ میرے نبی کا کیا بنا میرے نبی کی حالت کیسی ہے دوڑتی چلی جا رہی ہے تیسرا شخص آ رہا تھا اس نے کہا مائی تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے اللہ کے نام پہ قربان ہو گیا ہے اس کو جمبش بھی نہ ہوئی کہا اللہ کے سپرد یہ بتاؤ میرے آقا کا کیا بنا پانچویں شخص نے کہا اللہ کے نبی بالکل ٹھیک ہے اللہ کے نبی کو کچھ نہیں ہوا کہا نہیں نہیں مجھے اتمنان نہیں ہو رہا مجھے یقین نہیں ہو رہا میں اپنی آنکھوں سے اپنے نبی کو دیکھنا چاہوں گی دوڑتی چلی جا رہی ہے یہ رٹ لگاتی چلی جا رہی ہے میرے نبی کا کیا بنا میرے آقا کا کیا بنا دوڑتی چلی جا رہی ہے دیکھا آگے میرے کریم نبی آ رہے ہیں جب میرے کریم نبی سامنے آئے تو میرے کریم نبی کا دامن پکڑ کر سامنے بیٹھ کر میرے نبی کی کرتے کو پکڑ کر رو کر کہنے لگی آقا آپ زندہ رہیں ساری کائنات کیوں نہ مٹ جائے مجھے پرواہ ہی نہیں میرے دو بیٹے چلے گئے مجھے کوئی پرواہ نہیں میرا شوہر چل گیا مجھے کوئی پرواہ نہیں میرا بھائی فوت ہو گیا شہید ہو گیا مجھے کوئی پرواہ نہیں میں لا وارس ہو گئی میں بے ہمت ہو گئی میرا کوئی نہیں رہا مجھے کوئی پرواہ نہیں آپ زندہ ہیں تو سارا جگ زندہ آپ سلامت ہیں تو سارا جگ سلامت اگر آپ زندہ ہیں پھر سب کچھ لٹ بھی گیا تو کچھ نہیں لٹا اگر آپ کا سایہ ہمارے سر پر ہے تو سب کچھ چھن جانے کے بعد بھی کچھ نہیں چھنا یہ تھا عشق رسول یہ تھی آقا کی محبت ہم ایک لمحے کے لئے اپنے اندر اتنے اپنے باطن پہ اتنے اور سوچیں کیا ہاتھ لہرانے سے بریانیاں بنا کر لوگوں کو کلانے سے محفلیں کرانے سے تقریریں کرانے سے سننے سے آقا کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے اگر نہیں ہوتا تو پھر آئیے سر سلے کر پاؤں تک حضور کی غلامی کی رنگ میں رنگیں جائیں میرے حضرت فرماتے ہیں میاں یہ نہ ہو کہ کوئی تم سے پوچھے کہ تم کون ہوتے ہو اور تمہیں شناختی کار دکھانا پڑے دیکھو جی مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے ہم لوگ مسلمان ہوتے ہیں فرمائے نہ بندے نہ کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے تجھے بتانا بھی نہ پڑے تیرا کردار تیرا میار تیرا اندار اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تُو دور سے آ رہا ہو کوئی تجھے دیکھے تو فوراں کہے یہ کوئی عام نہیں آ رہا یہ تو میرے محمد کا غلام آ رہا